بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدین کہتے ہیں آج 21 فروری 2022 بروس آموار 20 رجب بمتابی 1447 جوڑی سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوسیم سعودی عرب کے بدلتے ہوئے حالات سعودی عرب کے بدلتے ہوئے قانون اور سعودی عرب کے تازہ ترین خبریں بروقت حاصل کرنے کے لیے انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ تک نوٹیفکیشن ٹائم سے بہن سکیں اور آج کے نیوز بلیٹن میں بہت سی نئی اہم اپ ڈیٹس ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا بات کریں گے آج کی پہلی خبر پر محکمہ پاسپورٹ میں کون سے سولہ کام آن لائن کی اچھا رکھے ہیں سعودی عرب میں محکمہ پاسپورٹ نے کہا کہ سولہ کام آن لائن اپچر پلیٹ فارم کے ذریعے انجام دیے جا سکتے ہیں اس کے لیے جوازات کے دفتر کے چکر کاٹنے کے ضرورت نہیں اوکاد اخمار کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے بیان دیا ہے کہ ڈیجٹل ٹیکنالوجی کی بدر سے محکمہ پاسپورٹ اپچر پلیٹ فارم کے ذریعے بہت سے کام کر رہا ہے ان کاموں کے لیے دفتر آنے کی ضرورت نہیں یہ سہولت وقت بچانے کے لیے دی جا رہی ہے محکمہ پاسپورٹ نے بتایا کہ اسکری اداروں کے اہلکار سفری اجازت نامہ آن لائن حاصل کر سکتے ہیں نئے عملے اور ظاہرین کی سعودیہ رہو آمد سے متعلق سوالات فنگر پرنٹس مطلوبہ خدمات جو اس کا فیس کا بیلنس یا مقیم غیر ملکی کی ریپورٹ کے بارے میں معلومات سمیت کئی کام آن لائن انجام دیا جا رہے ہیں بیان میں محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ ایک عامی کے مؤثر ہونے نہ ہونے مقیم غیر ملکیوں کی ہیلتھ انشورنس کے ویلٹ ہونے اور فیملی سے متعلق انفرمیشن پاسپورٹ سے متعلق سوالات سفر کا ڈیٹا یعنی ان کے جو سفر کے ریکارڈ ہے برونے مملکت سے عملے کی واپسی سے متعلق اس افسار حج کے استحقاق خروج اوزہ ویزے کے ریکارڈ اور جو آپ کا بارڈر نمبر ہے اور سہدی جو ریجسٹریشن نمبر ہے معلوم کرنے کے لئے مقام شہریوں یا مقیم غیر ملکیوں کو محکمہ پاسپورٹ کے دفتر آنے کی ضرورت نہیں یہ تمام کام آن لائن انجام دیا جا رہے ہیں نئی گاڑیاں بیس فیصد مہنگی کیوں ریڈ کم کیسے ہوں گے سعودیر میں الشرقیہ ایوان سنت و تجارت میں گاڑیوں کی کمیٹی کے سابق ڈپٹی چیئرمن یوسف علناصر نے کہا اس سال نئی گاڑیاں بیس فیصد مہنگی ہوئی ہیں الاخباری چینل کے معروف پروگرام 120 کو انٹرویو دیتے ہوئے یوسف علناصر نے کہا کہ کچھ گاڑیاں ایسی ہیں جس کی قیمت میں سو فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے تاہم ان کا تناسب بہت کم ہے یہ گاڑیاں نلامی میں فروست کی گئیں سو فیصد اضافہ کا باعث یہ بنا کہ کسٹمر نے ان میں دلچسپی بہت زیادہ دکھائی حالانکہ ان کے سامنے متبادل گاڑیوں کا آپشن بھی تھا گاڑیوں کے ڈیلر علی رضا نے کہا کہ جی سی سی کنٹریز میں شامل ممالک میں نئی گاڑیوں کے ریٹ تقریبے نرک جیسے ہیں اس سال دنیا بھر میں گاڑیوں کی قلت کے باعث رائیتی سکیمیں بھی نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ نئی گاڑیوں کے مہنگی ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کرونا وبا کے زمانے میں گاڑیاں تیار کرنے والی کئی فیکٹریاں بند ہوئی ہیں اور ایک وجہ یہ ہے کہ گاڑیوں ٹی وی اور واشنگ مشینوں کی سنت میں شامل ای سیم کم تعداد میں دستیاب ہیں گاڑیوں کا کربار اس سے زیادہ متاثر ہوا انہوں نے توقع ظاہر کی کہ ایک صورت میں گاڑیوں کے ریٹ کم ہو سکتے ہیں وہ یہ کہ گاڑییں تیار کرنے والی تمام فیکٹریاں معمول کے مطابق کام شروع کر دیں اس سے مارکیٹ میں گاڑیاں زیادہ تعداد میں آئیں گے اور ریٹ کم ہو جائیں گے یوم تحصیص پر تجارتی مراکز میں شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے زبردست آفرٹس سعودی دال حکومت ریاض کے شاپنگ مالز نے یوم تحصیص کے حوالے سے کسٹم کے لیے خصوصی آفرز لانچ کر دی ہیں یہ سنسلہ جو ہے آج رات تک جائے دی رہے گا سرکاری خبرستان جنسیہ اسپیک امدابی سعودی عرب کی تاریخ تین صدیوں سے زیادہ عرصے پر محیط ہیں تجارتی مراکز نے ریاض زہران دمام بریدہ مدینہ حائل تبو خمیس مشیر جتار چزان ار ار باہا سکاکا کے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو یوم تحصیص کی خصوصی آفرز اور اس موقع پر ہونے والی تقریبات میں شامل کیا ہے ملبوسات دستی مصنوعات کھانے پینے کی چیزیں اس پر رائع دی جارہی ہیں اس کے علاوہ اس مناسبت سے تاریخی تصویر کی بھی نمائشیں لگائی جئے ہیں تجارتی مراکز کی خصوصی آفرز کو کسٹمر نے سراہا ہے سعودی عرب بھر میں یوم تحصیص کے پروگرام چار دن جاری رہیں گے اس کی شروعات منگل بائیس فوری سے ہوگی عرب نیوز کے مطابع مختلف پروگرام میں روایتی ملبوسات رسم و رواج اور روایتی سعودی کافی کی خوشبو کے ساتھ مختلف پروگرام پیش کیے جائیں گے بوسٹر ڈوز کی بات کریں گے کہ بوسٹر ڈوز پر لینے کے بعد مضافتی نظام کب تک وہ محصر ہوگا سعودی وزارتی صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد علب زلالی نے کہا کہ بوسٹر ڈوز سے کتنی مدت کے لیے مضافتی نظام حاصل ہوتا ہے اس حوالے سے ابھی تک مکمل میڈیکل ریسرچ ریکارڈ پر نہیں آئی ترجمان نے بتایا کہ بوسٹر ڈوز کا فیصلہ عالمی سطح میں باہرین سائنس دانوں اور ڈاکٹروں کے متعلیات اور خیالات کی بنیاد پر کیا گیا اوقات اکبار کے مطابق وزارتی صحت کے ترجمان نے کرونا وائرس اور ویکسین کی تازہ صورتحال کے حوالے سے پریس کانفرنس میں بتایا کہ سعودی ماہرین نے بینر قوامی سائنس دانوں کے تعاون اور شرکت سے جو فیصلہ کیا ہے اس پر بھروسہ ہے بوسٹر ڈوز کا مقصد مدافتی نظام کا دورانیا انتہائی حد تک بڑھانا ہے ڈاکٹر محمد علب زلالی نے کہا کہ بوسٹر ڈوز کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چند ماہ بعد اثرات کمزور ہونے رکھتے ہیں یہ بات ریکارڈ پر لانا ضروری ہے کہ بوسٹر ڈوز وبا کے موجودہ محلے کے لئے اہم ہے انہوں نے کہا ابھی تک اس کی انتہائی مدد کے بارے میں کوئی مکمل ریسرچ سامنے نہیں آئی جب بھی کوئی جائزہ سامنے آئے گا تو رائے آمہ کو اس حوالے سے اطلاع دی جائے گی سعودی وزارت افرادی قوت کی نئی اپلیکیشن میں نو سہولتیں کون سی ہیں اور سواجی بہبود نے سمارٹ ڈوائز کے لئے ایک اپلیکیشن جاری کی ہے اس میں چار خوبیاں ہیں نو سہولتیں افراہم کی گئی ہیں آجر بیپتائیٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت نے وزارت مواصلات کے زیر احتمام عالمی ٹیکنالوجی کانفرنس لیپ میں یہ اپلیکیشن متعارف کروائی ہے اپلیکیشن کا مقصد رابطوں میں سہولت ای گورنمنٹ کے اداروں کے قوانین اور پالیسیوں میں توازن پیدا کرنا ہے اپلیکیشن کے ذریعے ایسے شہریوں کی ریپورٹ کی جا سکے گی جو نظار ہونے کے باوجود کسی سے تعاون طلب کرنے میں حرچ محسوس کرتے ہیں اپلیکیشن کے ذریعے قوانین اور ضوابط معلوم کیا جا سکیں گے وزارت افرادی قوت سے رابطے کا ایک ذریعہ ہوگی ڈیجیٹل کارڈ دکھائے جا سکے گا اپلیکیشن کے ذریعے آجر اور اجیر کے ذرمیان چھگڑے دوستانہ انداز میں تیہ ہو سکیں گے اینڈ آف سرویس جو ہے کتنا ہوگا اس کا پتا چل سکے گا قانون محنت کی خلاوردیوں کی رپورٹ کے علاوہ سیول اداروں کے ملازمین کا ڈیٹا جان سکتے ہیں جبکہ سیول اداروں کے ملازمین کی بیماری کی چھوٹیوں کی کاروائی کی جا سکے گی ایک ہفتے کے دوران ایسو پیس کی بائیس ہزار سے زیادہ خلال ورسیاں سعودی وزارت داخلہ نکہ ہفتے کے دوران سعودی عرب بھر میں کرونا ایسو پیس کی بائیس ہزار نو سو تریپن خلال ورسیاں ریکارڈ کی گئیں سرکاری خبرصہ جنسی ایس پی کے مطابق وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ریاض ریجن میں سب سے زیادہ سات ہزار دو سو ستتر خلال ورسیاں سامنے آئیں جبکہ مدینہ میں تین ہزار سٹھ سٹھ ایل شرکیہ میں دو ہزار نو سو پچانوے مکہ مکرمہ ریجن میں ایک ہزار نو سو آٹ اور ہائل ریجن میں ایک ہزار پانس اور نو سی خلال ورسیاں ریکارڈ کی گئی ہیں حروب کیس میں ڈیپورٹ ہونے والے کتنے عرصے بعد سعودی عرب واپس آ سکتے ہیں سعودی عرب میں کرونا سے محفوظ رہنے کے لیے وزارت سہت کے جانب سے مزور شدہ ویکسینز لگانے کا سسلہ جاری ہے ویکسینیشن کے حوارے سے سعودی عرب کے تمام ریجنز اور شہروں میں خصوصی سنٹرز قائم کیا گئے ہیں جہاں سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو مفت ویکسین لگائی جاتی ہے وزارت کے صحت دوابط کے مطابق سعودی شہریوں اور مقیمین کے لیے لازمی ہے کہ وہ کرونا سے محفوظ رہنے کے لیے ویکسین کی تمام کھراکے لگوائیں بسورت دیگر وزارت کی اپلیکیشن توقعنا پر ان کا سٹیٹس ایمیون نہیں ہوگا توقعنا اپلیکیشن پر ایمیون سٹیٹس کے بغیر کوئی بھی شخص چاہے وہ سعودی ہو یا غیر ملکی کسی بھی سرکاری پرائیوٹ ادارے مارکیٹ اور سکون میں داخل نہیں ہو سکتا ویکسین کے حوالے سے ایک شخص نے پوچھا کہ سعودی عرب جانے کے لیے روسی ویکسین سپٹنک لگائے جا سکتی ہے سعودی وزارت سہت کی جانب سے سعودی عرب کے شہریوں اور یہاں رہنے والے غیر ملکیوں کو عالمی ادارہ سہر وزارت سہت نے سعودی عرب آنے کے لیے سات قسم کی ویکسین کو منظور کر رکھا ہے جس میں فائزر آسٹرازینکہ جانسن ان جانسن موڈرنا سائنو فارم اور سائنو ویک کے علاوہ روسی ویکسین سپٹنک بھی شامل ہیں خیال رہے روسی ویکسین سپٹنک کے منظوری جنرلی دو ہزار بائس میں تھی گئی تھی جس کی کم سے کم دو خوراکیں مقرر کی گئی ہیں اسے وزٹر یا عمرہ ظاہرین جنہوں نے مذکورہ ویکسین میں سے کسی ایک کا کورس کیا ہے وہ سعودی عرب آ سکتے ہیں سعودی عرب میں جو ویکسین لگائے جا رہی ہے اس میں فائزر آسٹرازینکہ جانسن ان جانسن اور موڈرنا شامل ہیں ان ویکسین کی دو خوراکیں لگانے کے بعد اب بوسٹر دوز تمام شہریوں اور یہاں رہنے والے غیر ملکیوں کو لگائے جا رہی ہیں وزارت سہت کا کہنا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے سعودی عرب میں رہتے ہوئے یہاں لگائی جانے والی ویکسین کی دونوں ڈوزز لگوائیں ہیں انہیں سعودی عرب آنے کے بعد موقع پر کرنٹینہ نہیں کرنا ہوگا ایک شخص نے حروب کے حوالے سے ذریافت کیا حروب کیس میں بارہ سال پہلے ڈیپورٹ ہوا تھا کیا اب واپس آن سکتا ہوں حروب کیس کے حوالے سے ادارہ جوازات کا کہنا ہے کہ امیگریشن قانون میں کی جانے والی تبدیلیوں کے بعد اب وہ غیر ملکی جنہیں حروب کیس میں ڈیپورٹ کیا جاتا ہے ان پر ہتاہیات یعنی کہ زندگی بھر کے لیے آنے پر پابندی آئیت کر دی جاتی ہے ایسے لوگ جنہیں سعودی عرب سے کسی بھی الزام میں ڈیپورٹ کیا جاتا ہے ان پر تاہیات کسی بھی ورک ویزے پر پابندی رہتی ہے پابندی والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ صرف ہاتھ چور عمرہ ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں اس کے علاوہ کام کے اس حضنے میں وہ سعودی عرب نہیں آ سکتے نئے قانون کے نفاظ سے پہلے حروب کی کیس میں ڈیپورٹ ہونے والوں پر پابندی کا درانیاں مختلف ہوا کرتا تھا بات کریں گے اس حضنی عرب کے مختلف ٹرانزیکشنز پر ریال کے ریٹ کے بارے میں آج کے جو ہے پاکستان کے لیے آج فوری بینک کی بات کرتے ہیں تو چھاریس روپے ستائیس پیسے ایس ٹی سی پہ چھاریس روپے اٹھائیس پیسے تحویل انڈالچی چھاریس روپے بیس پیسے بینک انیس روپے چونسٹھ پیسے ایس ٹی سی پہ انیس روپے ساٹھ پیسے اور اس کے علاوہ جو ہے تحویل انڈالچی انیس روپے پچانوے پیسے ویسٹرن یونین انیس روپے اٹھائیس پیسے اور منی کرام انیس روپے اکھتر پیسے دے رہا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں فوری بینک کی بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹرکہ انہتر پویشہ انجاز بینک بائیس ٹرکہ پیسے 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 ایس ٹی سی پہ بائیس ٹرکہ اکتر پویشہ تحویل انڈالچی بائیس ٹرکہ اکتاریس پویشہ اور ڈیلی منی بائیس ٹرکہ تیس پویشہ ویسٹرن یونین بائیس ٹرکہ اٹھتر پویشہ اور منی کرام بائیس ٹرکہ چورانوے پویشہ دے رہا ہے یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام چھ بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ